السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی الى رسول کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے چھے روزے رکھے اس کو سارا سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا رمضان کے تیس روزے اور شوال کے چھے روزے اب یہ ٹوٹل چھتیس روزے ہو گئے اور قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے جو شخص میرے پاس ایک نیکی لے کے آئے گا اس کا عجر دس نیکیوں کے بقدر دیا جائے گا تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ چھتیس روزے جس نے رکھ لیے اس کو تین سو ساٹھ روزے رکھنے کا ثواب ملے گا اور ایک سال کے اندر دین سو ساٹھ دن ہوتے ہیں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ویسے تو ہر مئینے روزے رکھا کرتے تھے اور ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ترین روزے محرم کے روزے ہیں یعنی نو اور دس محرم کا جو روزہ ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ محرم کے روزے بھی رکھیں اور جیسے شوال کی فضیلت آئی ہے کہ چھ روزے شوال کے رکھ لیں تو یہ شوال میں علم اکرام فرماتے ہیں کہ پورے مہینے کے اندر چھ روزے رکھنے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چھ روزے لگاتار رکھنے کنٹینیو ایک ساتھ چھ روزے رکھ لیں وہ ذرا مشکل بھی ہوتا ہے کیونکہ رمضان کے مہینے میں تو ایک ماحول بنا ہوتا ہے ہر آدمی روزے رکھ رہا ہے ماشاء اللہ تو ماحول کے ساتھ آدمی چل جاتا ہے روزے رکھنا آسان ہوتا ہے اب چونکہ شوال کے مہینے میں ہر آدمی ہمت نہیں کرتا ہر آدمی کی ہمت نہیں ہوتی گرمی کا مہینہ بھی ہے گرمیاں بھی ہیں تو جن کو شوق ہے جذبہ ہے وہ کوشش کرتے ہیں ہمت کرتے ہیں تو وہ کوئی ایسی ترتیب اپنی بنا لیں کہ پورے مہینے کے اندر یعنی وقفہ کر کر کے چھ روزے پورے کر لیں ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے اشرے کے اندر دو روزے رکھ لئے دوسرے اشرے کے اندر دو روزے رکھ لیے تیسرے عشرے کے اندر دو روزے رکھ لیے ابھی اچھے پورے ہو گئے ہمارے بیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو پیر کا اور جمعیرات کا روزہ بھی رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرماتے تھے کہ پیر اور جمعیرات کے دن عامال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس وقت روزے سے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے کہ پیر اور جمعیرات کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے تو ہم کوشش کریں کہ اس مہینے سے شوال کے مہینے سے شروع کر لیں شوال کے مہینے سے شروع کر دیں اور کوشش کریں کہ ہر رفتے ہم یہ دو روزے رکھ لیاں کریں پیر اور جمعیرات کا روزہ اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیام بیس کے روزے بھی رکھتے تھے یعنی تیرہ چودہ اور پندرہ چاند کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخیں جو ہے ان تین تاریخوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مئینے احتمام کے ساتھ روزے رکھتے تھے حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص ہر مئینے یہ تین روزے رکھے گا اس کو سارا سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا اس میں بھی وہی حدیث ہے کہ ایک نیکی کا عجر دس نیکیوں کے برابر ملتا ہے تو جو ہر مئینے تین روزے رکھ رہا ہے اس کو پورے مئینے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا جب ہرہ آدمی پورے مئینے روزے رکھنے کا ثواب مل رہا ہے جب بارہ مئینے آدمی ہر مئینے تین روزے رکھے گا تو اس کو سارا سال روزے رکھنے کا ثواب مل جائے گا تو بڑے فضائل ہیں روزے کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہر مئنے روزہ رکھنے کا روزوں کا احتمام فرمایا کرتے تھے یہ معمولی عمل نہیں ہے یہ سنت مبارکہ ہے گئے گزرے دور کے اندر جو شخص ایک سنت کو زندہ کرتا ہے اللہ پاک اس کو سو شہیدوں کا عجر عطا فرماتے ہیں تو ہم کوشش کریں کہ بھئی سنت کو بھی ہم زندہ کریں ہر مئنے کوشش کر کے حمد کر کے آیام بیس کے میں ہم روزے رکھنے والے بن جائیں اور روزوں کی خاص فضیلت ہے چندت کے اندر ایک دروازہ ہے بابر ریان جو خاص روزے داروں کے لئے اللہ پاک نے بنائے ہے روزے دار اس بابر ریان میں سے داخل ہو جائیں گے جب یہ سارے اس دروازے میں سے چندت کے اندر داخل ہو جائیں گے تو پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا تو اللہ پاک جلے شانو ہم سب کو توفیق اطاف فرمائیں عامال کے اندر ہم آگے سے آگے بڑھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کوشش کرتے تھے کہ ایک دوسرے سے عامال کے اندر آگے بنیں نیکیوں کے اندر آگے بنیں کوشش کرتے تھے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو جب خلیفہ بنے مشہور واقعہ ہے تو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو ایک بڑی عورت ان کی خدمت کرتے تھے تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو نے دیکھا کہ اب تو یہ خلیفہ بن گئے ہیں ان کے کام بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو اب میں ان کی خدمت کر لیا کروں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رات کو اس بڑیہ کے گھر کہے کہ اس کے میں سارے کام کر دوں تو دیکھا کہ جھاڑو بھی ہوا ہے پانی بھی بھر کے رکھا ہوا ہے سارے کام اس کے ہوئے ہیں بڑے حیران ہوئے کس نے کیے تو اگلے دن انہوں نے نیت کی کہ میں اور پہلے آ جاؤں گا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اگلے دن اور تھوڑا سے پہلے آگے تو دیکھا کہ سارے کام ہوئے ہیں جھاڑو بھی دیا ہوا ہے پانی بھی بھرا ہوا ہے وہ امہ کے بڑی امہ جو تھی ان کے سارے گھر کے کام ہوئے تھے اب تیسرے دن پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اور تھوڑا سے جلدی آئے پھر دیکھا کہ سارے کام ہوئے ہیں تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ میں اب چھپ کے دیکھتا ہوں جلدی آ کے کہ کون آ کے ان کے کام کرتا ہے تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چھپکے بیٹھ گئے تو دیکھا کہ اگلے دن جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ آئے اور انہوں نے جھاڑو دیا پانی بھرا سارے کام کر دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سے عرض کیا کہ ابو بکر میں آپ سے نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا تو صحابہ کوشش کرتے تھے کہ ایک دوسرے سے دیکیوں میں آگے بڑھیں ہم بھی کوشش کریں کہ جو فضائل روزے کے آئے ہیں کوشش کریں کہ ہم ہر مئینے خود بھی روزے رکھیں اس کا احتمام کریں اور پھر ساتھ انہوں کو بھی اس کی دعوت دیں اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ